کیا واقعی قیامت بہت قریب ہے آپ مجھے بتائیے آج کل کے وقت کے حوالے سے کہ ہم کس دور میں زندہ ہیں کیا واقعی قیامت بہت قریب ہے میں میری پیدایش شارجہ کی ہے نائنٹی سسی نائن میں میں پیدا ہوا شارجہ میں ایک تو یہ ہے کہ یہ کسی قرآن کی آیت اندر یہ لفظ ہی نہیں ہے کسی اس کا علم صرف اللہ ہماری جو واپسطگی ہوتی ہے وہ ڈاریک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہرمان و نیائت رحم کرنے والا ہے ناظرین و سامین آج ہمارے سٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت کو ہم نے دعوت بھی ہے یقیناً جن سے بات کر کے میں خود بہت محزوز ہوں گا اور تو سیکھنے کا موقع ملے گا گفت و شنید ہوگی تصوف پہ اور روحانیت پہ اور علمیت پہ اور دین پہ کیونکہ وہ شخصیت ایک ایسی ہی شخصیت آہ بغیر کسی آہ بغیر کسی آہ دلیے کے آپ پہ تارکھ کراتے ہیں جناب فاروق رزا الفیجانی صاحب سب سے پہلے میں بہت ہی خوش آمدیت کہتا ہوں آپ نے سٹوڈیو میں کہ آپ تشریف لائے اور آج یقیناً آپ سے بات کر کے یہ جو ہمارا ایک طرح سے جو ڈسکورس ہوگا اس میں یقیناً مجھے بھی اور جو دیکھنے والے سننے والے ان کو بھی کچھ سیکھنے کا موقع میں جائے گا سب سے پہلے اوزر تھوڑا سا ہمارے وہ ناظرین اور سامین جو آپ سے واپت نہیں ہیں آپ کی شخصیت سے اور آپ کے پسے منظر سے تو اوزر تھوڑا سا اپنا تارکھ بتائیے ان کو جی میں میری پیدائش شارجہ کیے نائنٹی سکسی نائن میں میں پیدا وہ شارجہ میں وہاں پہ ایک علاقہ جسے کہتے ہیں شویحان وہاں پہ میری پیدائش ہوئی ہے گروہ بوئیوئی اربیسکورن پڑا میں اور اس کے بعد میں نے شارجہ پولیس کو جوائن کی بعد میں اس وقت ارلی ایج میں تھا یعنی تین ایج تھا اور وہاں میں نے چار سال کام کیا اور لاسٹ جو میرا ڈپارٹمنٹ تھا شارجہ ٹرافک پولیس کی پارٹمنٹ اس میں میں ٹرافک سارجن رہا ہوں اس کے بعد پھر میں نے جوائن کیا ابودبی میں جو اتحادی پولیس ہیں جسی کہتے ہیں وہاں پہ ادارہ ہے سوہد بھی ہے قوات امنالخاصہ کے علاقے سپیشل سوپری فورس خوڑا سمجھ بتائیں کہ جیسے آپ نے کتاب بھی لکھے آپ کے رہے ہیں کہ وقت آخر یعنی لیسٹ آف ٹائم آخری وقتوں میں ہم زندہ ہیں اس وقت اس میں کوئی غالباً کوئی شک اس لیے نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار آپ کی جو پیشگوئیاں ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ویسے علماء بالخصوص اور عوام الناس بالعموم اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ we are living or existing in the last of times بٹ آپ مجھے بتائیے آج کل کے وقت کے حوالے سے کہ ہم کس دور میں زندہ ہیں کیا واقعی قیامت بہت قریب ہے کتنی قریب ہے کچھ انداز ہے کیونکہ قیامت تو ایسے غیب قرآن میں جتنا ہمیں علم ملتا ہے کہ ہمیں تو یہ بھی ملتا ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں سعاد کے بارے میں قیامت کے بارے میں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے تو اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ نے پیش گوئیاں فرمائیں علامات فرمائیں کہ یہی علامتیں جب ظاہر ہوں گی تو پھر بیامت ماذا چاہتا ہے ظہور پذیر ہوگی ایک تو یہ ہے کہ یہ کسی قرآن کی آیت کے اندرے یہ لفظ ہی نہیں ہے کہ اس کا علم صرف اللہ یہ صرف کا جو لفظ ہے یہ مترجم اپنے ذوک اور فہم سے کرتا ہے آپ نے سعادت کا حوالہ دیا ہے میں سمجھ گیا صورت عراف کی آیتیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے کہ متعصہ اسعہ کے بارے میں یعنی قیامت کے متعلق تو اس نے کہا انما علمہ اندلہ انما سے مراد صرف نہیں ہوتا ہے جیسا کہ مردم اور یہ کہ انما جو ہے ایک شرطی لفظ ہے کہ یہ جو ہے جس کی بعد اس کو پتا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ حضور کو نہیں پتا یہ ہوتی یقینہ نہیں کیونکہ ایک آیت یہ بھی ہے علم سے مطلع کرنے کے لیے جس کو چاہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے وہ غیب سے مطلع کر دیتا ہے تو اگر ہم یہ بھی سمجھیں اس کا مطلب کہ اللہ کو ہے تو وہ تو ویسی بھی اپنے رسولوں میں غیب سے مطلع کر دیتا ہے تو حضور کو یہ غیب ایک آیت اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس میں فرماتا ہے کہ یہ نبی رسول یہ غیب کی باتیں بطانوں میں یعنی بخیل نہیں ہے یعنی بخالت نہیں کرتے جو غیب کی باتیں ہیں اب یہ اندازہ کر لیں کہ جو بتانے میں بخیل نہیں تو دینے میں کوئی کیسا بخیل ہو سا بے شک نہیں بے شک نہیں تو گویا مراد ہے بس اس کو سمجھنا ضروری کہ حضور نے یہ چیز کو کیوں نہیں ایکسپوس کیا ڈسکور کیا کیوں لوگوں کو اس کی حکمت تھی کیونکہ آپ کی جو نولیج ہے یہ آپ جس چیز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں مطلب آپ دنیا میں جو ٹائمینڈ کی جو لحاظ سے آپ جس چیز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ دو چیزیں ہیں ایک ہے چاند اور ایک سورت ان کی سرکولیشن میں ڈیپینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر قیامت سے پہر یہ دونوں چیزیں اٹھا لی جائیں تو آپ کیسا کاؤنٹ کریں گے قیامت کی ہوگی اگر نہیں نہیں قیامت نہیں ہوگی نا اگر سورت اٹھا لی جائے تو قیامت نہیں یہ تو ساری بات ہے نا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قیامت کب برپا ہوں گی کیسی سورتیں ہوں گی وہ چیز کو سمجھنا ہے کہ سورت تو زندگی اللہ تعالیٰ نے سورت کو انسانی زندگی کے لیے ایک اٹل حقیقت قرار دیا سورت اگر نہ ہو تو ہم تو پھر جمکی مر جائیں سردیوں میں فرلکہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ وہ بات اپنی کا بھی درست ہے میں یہاں صرف ٹیمینڈ کی بات کر رہا ہوں ٹیمینڈ سرکولیشن کی بات کر رہا ہوں نا وہ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں چاند سورج پہ بے شک اور وہاں قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ جب پیلی سور پھوکی جائے تو یہ ساری چیزیں ہم میں لپیٹ لوں گا اور جب دوسری سور پھوکی جائے گی تو سمام چیزوں سے سب کو اٹھا لوں گا ایک نئی طریقے سے مطلب زمین یہ زمین نہیں ہوں گی غیر زمین ہاں وہ زمین ایسی ہوگی جو بلکل فلیٹ ہوں گی جس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوں گی اور پھر جو ہے نا بادل آئیں گے جو گاڑا پانی برسات کریں گی جیسا کہ انسان جسے آپ کہنے سپرم ہوتا ہے اس طریقے سے برسات کا پانی نکلے ہوں گا وہ زمین کھڑیں گا اور لوگ جو ہے نا دوبارہ سے اس طریقے سے نکلے دیسا کہ پودے اکتے ہیں یہ حدیث میں جس کی اس کو بیان فرمایا جو تصویر ہے اب پہلی سور دوسری سور کے بیچ میں وقفہ ہے یہ وقفہ کاؤنٹ نہیں ہو سکتا ہے ہماری لوجک کے حساب سے یہ ہزاروں سال کے بھی ہو سکتا ہے پتا نہیں لاکوں سال کے بھی ہو سکتا ہے عربوں عربوں سال بھی ہو سکتا ہے ہمیں نہیں پتا نا کیونکہ تو یعنی وہ جو غالب نے کہا تھا کہ منزل عشق کے تھکے غالب ایسے سوئے کہ پھر سہار نہ ہوگی ہاں ہاں وہ جو وقفہ ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ہماری اپنی جو عقل ہے وہ ایک حد تک ہے اور وہ لوجک دیپینڈ کرتی صرف چان اور سورج تک کی سرکولیشن پر اس کے بعد کیا ہے وہ ہم نہیں کاؤنٹ کر سکتے اب جسا کہ آپ یہ کہیں گے کہ بھی لائٹ یئرز کی ہوتے ہیں بھئی لائٹ یئرز جو ہے نا اس کی میجرمنٹ یہ ہوتی ہم جو میجرمنٹ کر رہے ہیں اس کو بڑھا دینا ہے لیکن ہمیں اس لئے سمجھ میں نہیں آئے گا وہ تمام چیزیں جو ہے نا پہلے ہی سور میں میں جو ہے نا لپیٹ لی جائے گی یہاں تک جو ہمارا اینڈ ہو جائے گا اس سے پہلے جو واقعہ تھے ان کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کے نیچے جو نا زمین ہل جائے گی کہ یہ کیا تصویر ملنی ہے اور یہی تو سب سے بڑی جو ہے نا ڈرونی خوف بادناک بات ہے جو میں سمجھاؤں اور میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کیونکہ میرا مشن یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ سے ڈرانا کیونکہ اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیں کی وجہ سے ہم زریر خواہ ہو رہے ہیں وہ جو صحابہ تھے نا جن کی آپ نے کہا چاند و سورج کے مطابق حدیث میں وہ اس لئے چاند و سورج کے اللہ تعالی وہ اللہ سے ڈرتے تھے وہ اگر مدینے میں اگر ہوا بھی چلتی تھی نا وہ سمجھتے تھے کہ قیامت آئے یعنی ان کو قیامت کا اللہ تعالیٰ نے نہیں بتا ہے کب کیسے واقعات وہ دنیا کو اتنا آردی سمجھتے تھے کہ ایک پیس ہوا کو بھی سمجھتے تھے کہ یہ بھی ہمیں لے جائے تو وہ سیدھا مسجد کی طرف دوڑتے تھے ان کے لئے دنیا جو نا ایک نامانی سی چیز ہے کہ یہ آردی ہے بکل اور ہمارے لئے دنیا ہی سب سے بڑی اہم چیز ہے ہم نے یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہم تین دن کے اندر ایک دن جاگتے ہیں ایک دن سوتے ہیں ایک دن کام کرتے ہیں میں ہم ٹوٹی فور آورس میں ہے ہی نا آٹھ گھنٹہ سونا آٹھ گھنٹہ جاگنا اس کو آپ تین دن پہ حساب کھولے تو تین دن بنتے ہیں ایک پریجے سے کہ چوبیس گھنٹہ آپ نے جاگ لیا سو گی گزار لیا اور حساب جو ہونے والا ہے وہ اسی وقت ہونے والا ہے کہ جو آپ جاگ رہے تھے تو آپ نے حساب دینا ہے تو آپ کی جو اگر ستر سال زندگی ہے تو آپ کی دن بنتے ہیں تین سو پیسے دن کے حساب جو ہے پچیس زار پانچ سو پچاس یہ ایک میں ایک ایوریج بات کر رہا ہوں یعنی لوگ ساٹھ سے ستر سال جیتے ہیں ایوریج ہے اس کے بعد بہت کم لوگ ہوتے ہیں اس میں سے آٹھ نو ہزار تو نکالتے ہیں سوتے میں گزر گئے ہیں ہاں ون تھرڈ جو ہے اور باقی آپ نے اتنی محنت کی زیار سی بات اس بات سے لے کہ ساپ تک لوگ بارہ بارہ گھنٹے لوگ یہاں کام کرتے ہیں آپ کی نظر کے سامنے ہی ہوں گے باقی کتنی دبخت ملتا ہے ان کے پاس چار پانچ گھنٹے ملتا ہے جس میں وہ یعشی کرتے ہوں گے اور اسی کے لئے سب کچھ کرتے ہیں چاہے وہ لوگوں کا مال کھائے حرام کھائے کچھ بھی کرے ظلم کرے جاتے وہ چار پانچ گھنٹے ہی کے لیے مطلب اگر آپ اس چیز کو اگر سمجھ گئے تو آپ کی زندگی آسان ہو جائیں بلکہ میں یہ کہتا ہوں لوگوں کو جو لوگ بیچارے ڈپریشن کا شکاہ رہے سٹریس کا شکاہ رہے تو آپ بس کہہ لیں کہ ستر سال اگر ہماری عمر ہو سکتی ہے پچیزار پانچ سو پچاس پانچ سو پچاس دن کے حساب سے آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کتنے سال گزار لی ہیں اور کتنے بچے ہیں تو آپ کی آدھی سٹریس زندگی کے ختم ہو جائیں گے کیا رب اتنا وقت نہیں بچا ہے تو میں کتنا کیوں اپنے آپ کو پریشان کروں تکلیف میں ڈالوں تو بلکہ شورلی سوٹم آخری وقتوں میں زندہ یہ شورلی اس لیے ہے کہ یہ حدیث ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کی مدت ہے وہ پندرہ سو برس ہے اچھا اب یہ یہ کہ واقعات یہ کہاں کون صحیح مسلم ہے صحیح بخاری ہے جی جی یہ حدیث لیکن دیکھیں علامہ البانی تو اس حدیث کو صحیح لکھ چکے ہیں ابن حجر اسکلانی اس حدیث کو متواتر حدیث تواتر کے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر تحیف حدیث ہو تواتر تو حسن ہوتا ہے امام حسن حجر اسکلانی اس کو حسن لکھ چکے ہیں علامہ البانی جو اثر حاضر کی محدث ہیں انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو آدھے دن کی محلت اور دے دے تو پوچھا گیا کہ آدھے دن سے کیا مراد کلیں گے پانچ سو برس حدیث کی راوی صحیح دن وقعہ سے صحیح دن وقعہ سے حدیث کی راوی اب پانچ سو برس یہ ہے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ امت کی امت بڑھانے یعنی گوئے مراد ہے کہ ایک دن جو ہے قرآن میں بھی ہے کہ تمہارے ہائیک ہزار سال اللہ کے پاس ایک دن ہے اچھا دیگر روایتوں میں ہمیں یہ بات ملتی ہے اور حدیث یعنی ہے کہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دیگر امت کے مقابلے میں کم عدد یہ حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارا دنیا میں رہنا اتنا ہی ہے جتنا پچھلی امتوں کے مقابلے میں کہ اثر سے لے کے مغرب کرتا ہوا وہاں ٹھیک ہے نا اچھا لیکن عجر میں تمہیں دگنا ہو ان کے مقابلے میں ایک یہ چیز اچھا اب دیگر روایتوں کو میں نے جانچا تو اس میں یہ پتا چلا مجھے دو روایتیں مجھے ابن حجر اسقلانی سے ملی ایک روایت جلال جسیوتی کی ہے جس میں حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کی بیچ میں جو دسٹنس ہے ایک روایت میں سترہ سو برس ایک میں انیس سو برس ایک میں ہے جو حضرت جلال جسیوتی کی پنرہ سو برس یعنی ان کے دسٹنس اور چونکہ حضرت عیسیٰ اور نبی کریم صلی اللہ کے بیچ میں چھے سو برس ٹھیک ہے نا اب پچھلی امتیں جو ہے یہود و نصار ہیں ان کو آپ کلکولیٹ کر دیں تو یہ بنتے کہیں میکسیمم پچیس سو برس اور مینیمم اکیس سو برس اب حدیث کے حوالے سے کہ ہمیں پچھلی امتوں کے مقابلے میں کم ہیں وقت حدیث ڈیفینڈ بھی کر رہی ہے کہ پانچ جن کا وقت زیادہ یعنی پانچ سو برس زیادہ دے دی گیا جو ہم اس پہ گزار رہے ہیں تو گوئے مراد ہے ہماری جو ٹوٹل کلکولیشن پندرہ سو برس بس اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں علماء اس پہ متفق ہیں پندرہ سو ابھی چودہ سو کونسی ہی جنی ہماری چلو لے چوتیس پہ چھو آج اچھا اب اس میں جو انا علامت کس طریقے زیادہ ہوں گی یہ سمجھنا لازمی بات ہے جی ہم کس ایرہ میں رہ رہے ہیں اور کونسا ایرہ ہمیں آنے والے ہیں ہم اکیسویں صدیقے پہلے کورٹل میں ہیں نہیں وہ نہیں تیسویں صدیقے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ کچھ دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایرہ سے مراد یہ ہے کہ وہ کونسی علامت ہے جس کو ہم اس وقت فیس کرتے ہیں اور اس کے بعد کونسی علامت آئیں گی یہ جان چکے ہیں ہم جس ایرہ میں رہ رہے ہیں اس کے مطالق حضرت جبریل علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس کو حدیث جبریل مشہور کہتے ہیں وہ متفق حالی حدیث ہے یعنی بخاری اور مسلم کی دونوں کتب میں یہ حدیث میری تھی یہ حدیث جبریل ہے وہ مشہور حدیث ہے اور یہ حضرت عمر کی راوی ہے کہ وہ ایک شخص ہمارے پاس آئے جو ہم میں سے بھی تھا لیکن اس کے چہرے پہ گرد و غبار بھی نہیں تھے یعنی مسافر بھی نظر نہیں آتا تھا اور وہ حضور کے تنے قریب آکے بیٹھ گئے دو زانوں ہو کر یعنی کہ آپ کے زانیں ان کے زانوں سے جوڑ گیا اور کہنے گئے محمد پہلے سلام کیا پھر کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے تو آپ نے اسلام کے مطالب بتائے پانچ ارکام تو کہا کہ آپ نے سچ کہا پھر کہا ایمان کیا ہے تو آپ نے ایمان گنوایا ہے پھر کہا احسان کیا ہے تو آپ نے کہا احسان یہ ہے پھر کہا کہ قیامت کب آئی ہے گڑی کب ہے تو حدیث جبریل میں جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کب ہے میں نے جبریل علیہ السلام پوچھنے لگے تو کہنے کہ پوچھنے والے کا علم بتانے والے کا علم پوچھنے والے کا علم سوا ہے یعنی اس سے زیادہ نہیں جتنا آپ پوچھ گئے وقت آخر کے بارے میں بتا دو دیں حضور حضرت کتنا ٹائم رہ گیا آپ سے اندازاً آپ کے علم کے مطابق دیکھیں سو سال پچاس سال پچاس سال دس سال دیکھیں میں نے جو کاؤنٹنگ کی وہ حدیث ہے اور قرآن کی گائیڈنس ہے کی حدیث میں تو یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پندرہ سو برس مدد دی گئی اور وہاں قرآن جو ہے ہمیں گائیڈنس دیتا ہے کہ سورج چاند سے جو نے اپنی روشنی اپنے وقت کو خاؤنٹ کرو تو اس حساب سے پندرہ سو برس جو ہے ایک تو ہجری تاریخ سے شروع ہوتی جو حضور کی نبوت کے اعلان نبوت کے تیرہ سال بعد شروع ہوئی اور ان کے بیچ میں پندرہ سو برس کیا اگر آپ رکھیں معاملہ تو پینتالیس سال کا فرق آیا تھا اس کو ڈیویجن کرنا پڑتا ہے تاکہ اس علامات جو ہے تو پندرہ سو ہونے میں کتنے تیس چالیس سال باقی ہیں سو ہوتا ہے پندرہ سو برس میں تو آپ کو پہنے آج چودہ سو پنتالیس سر رہے ہیں پچھ پن سال ہوں گا اس سے پہلے بھی واقعات وہ جو خطرناک واقعات ہے کیونکہ آپ ایک حدیث ایسی ہے جہاں رسول صاحب نے کہا کہ دنیا کے آخری ستر سال ہیں وہ ستر سال جب آپ اس میں لاخل ہوں گے تو آپ زمانہ قدیم میں چلے جائیں گے ہزاروں سال پہ رہے ہیں اور وہ آنے والا ہیں وہی سب سے بڑا مرحلہ ہے اور وہ خطرناک مختلہ ہے اور وہ عذاب کی صورت میں آنے والا ہے جس میں نینانوے فیصد دنیا ختم ہو جائیں آبادی سو پرسن آپ کی ٹکنولوجی اور سیولیزیشن ختم ہو جائیں موسیقی